ہم جہاں رہتے ہیں آسپڑوس میں بہت سارے غیر مسلم حذرات بھی رہتے ہیں بہت سے بدعقیدہ بھی رہتے ہیں تو قربانی کی دنوں میں اگر ہمارے یہاں جانور ہم نے قربانی کی ہے تو کیا گوشت ان لوگوں کو یعنی ان پڑوسیوں کو دیا جا سکتا ہے اور اگر بدعقیدہ وغیرہ کہ یہاں سے قربانی کا گوشت ہمارے یہاں آئے تو کیا اس کو لیا جا سکتا ہے شریعت کا اس کے حوالے سے کیا حکم ہے دیکھئے قربانی کے مسئلے میں دو چیزیں یاد رکھیں ایک تو زباہ زباہ صحیح ہونا چاہیے زباہ صحیح ہونے کا مطلب زباہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ زباہ کرنے والا مسلمان سننی صحیح لقیدہ ہو اگر کافر نے زباہ کیا تو وہ زباہ حرام ہو گیا وہ زبیحہ حرام ہو گیا وہ جانور کا گوشت کھائی نہیں سکتے وہ ہمارے لئے حرام ہو گیا کافر نے اگر زباہ کیا تو وہ جانور حرام ہے اگرچہ اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے زباہ کیا کیونکہ وہ کافر ہے وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے لہذا اس نے اگر زباہ کیا حلال جانور یا قربانی کا تب بھی وہ جانور حلال رام ہے اس کا گوشت نہیں کھائی جا سکتا اب ہمارے گھر جو گوشت آ رہا ہے کسی نے لا کر کے دیا جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ یہ مسلمان سنی صحیح لقیدہ کا ہے اور اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا ہے تو اسی وقت لیں اور اگر نگاہوں سے اوجھل ہوا آئے یا کسی شک ایسے آدمی نے لا کے دیا جس پر کوئی اعتماد اعتبار نہیں ہے تو اس کو ہرگز نہ لیا جائے بلکہ واپس دے دیا جائے تاکہ وہ واپس لے جائے اگرچہ وہ ناراض ہو جائے گا تو وہ ناراض ہو جانا اچھا ہے مگر یہاں حرام کھانے کی بنیاد پر سرکار دو عالم صلوال صلوہ علیہ وسلم اشارت پرماتے ہیں جب تک وہ حرام اثر باقی رہے گا کوئی نفل نماز قبول نہیں ہوگی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اور وہ حرام جانور کو ہرگز نہ کھائیں تو ہمارے گھر اگر کسی کافر کا زبا کیا ہوا گوشت آ جائے تو اس کو ہرگز ہرگز لینا جائز نہیں بلکہ اسے واپس کر دیا جائے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لے کر کے ہم کسی دوسرے کو دے دیں گے دوسرے کو دے رہیں گے انہیں خود حرام نہیں کھا رہے ہیں تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ اسی کو واپس دیا جائے یا اگر ایسا یہ ہے کہ واپس دینے کی بنیاد پر کوئی بہت بڑا فتنہ فساد ہو سکتا ہے تو اس اندیشے سے اس کو رکھ کر کے وہ جو آتے ہیں کھانے کے لئے جانور ان کو کھلا دیا جائے یعنی کتے وغیرہ کھالیں تو وہ ان کے حق میں ٹھیک ہے مگر کسی مسلمان سنی سعیل عقیدہ کو ہرگز ہرگز نہ دیا جائے اگر وہ خود لے کے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اور نہیں تو وہ کتوں کو کھلا دیا جائے جبکہ کافر نے بدعقیدہ نے زبا کیا ہو یہاں بدعقیدہ جو ابھی سوال میں لفظ آیا ہے بدعقیدہ سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں جن کا عقیدہ اللہ عز و جل یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بلکل ہی خلاف اسلام ہے خلاف شرع کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوٹا کہنے والا عقیدہ رکھتے ہیں ماذا اللہ رب العالمین اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی پٹ پیچھے کی خبر نہیں کسی چیز کا اختیار نہیں اور وہ چھوڑے چمار سے زیادہ زلیل ماذا اللہ ایسے عقیدہ رکھنے والے وہ بدعقیدہ کہلاتے ہیں اور ہندوستان کے عرح میں ان کو دیوبندی وہابی کہا گیا لہذا وہ گستاخ رسول ہیں ان کا عقیدہ غلط ہے لہذا ان کا زبا کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے لہذا ان کا زبا کیا ہوا جانور کا گوشت ہرگز ہرگز نہ کھائیں نہ لے اور اسی طرح سے ہم نے جو قربانی کیا ہے ہم نے خود قربانی کیا ہے مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا کیا ہے تو اب وہ قربانی کا گوشت محترم ہو گیا محترم یعنی باعزت ہو گیا اسی لئے حکم ہے کہ اس کو یدھردھر نہ پھیکا جائے نالی میں گٹر میں کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ بچ گیا ہے تو لے جا کے پھیک دیتے ہیں اتنا کیوں رکھتے ہی ہو کہ وہ بچ جائے تو پھیک نہ پڑے بلکہ بانٹ دیتے ہیں غربہ اور فقرہ اور مساکین میں تو تاکہ بچنے کا سوالی نہ ہو لوگی ہرس میں بچا لیتے ہیں اور بعد میں دیکھا گیا کہ لے جا کر کے کوڑے کرچرے میں پھیک رہے ہیں تو قربانی کا گوشت محترم ہے اس کو کچھرے کے ڈبے میں یا گندی نالی میں ہرگز ہرگز پھیکا نہ جائے ہاں اگر رکھنے کی وجہ سے اس میں بو آگئی ہے کھانے کے لائق نہیں ہے تو کہیں لے جا کر کے اس کو دفن کیا جائے گندی نالی میں اس کو ڈالنے کا حکم نہیں بلکہ اس کو دفن کرنا چاہیے اب یہ گوشت جو ہماری قربانی کا ہے یہ محترم ہے لہٰذا اس کا اہل یعنی اس کو کھانے کا حقدار صرف اور صرف مسلمان سنی سویلقیدہ ہے لہٰذا یہ بھی کافر بدقیدہ کو اس کا گوشت ہرگز ہرگز نہیں دیا جا سکتا ہاں اگر تعلقات میں یا پارٹنرشپ میں کاروبار میں کسی طرح سے اگر کوئی ایسا شخص شریک ہے اور پرانے تعلقات ہیں اور اس کو مجبوراں دینا پڑے تو ایسی صورت میں آپ قربانی کا گوشت نہ دیں بلکہ الگ سے گوشت رکھ لیں اور وہی اٹھا کر کے اس کو دے دیں یہ حکم اسلام ہے یہ حکم شرعہ ہے کیونکہ قربانی کا گوشت محترم ہے لہذا کسی کافر کو نہ دیا جائے چونکہ ہندوستان میں رہنے کی بنیاد پر بہت سارے مسلمانوں کے معاملات چونکہ ان سے بھی لیندین اور تعلقات ہیں یعنی کاروباری تعلقات ہیں یا آفیس میں ہیں یا کسی طرح سے تعلقات ہیں تو ایسی صورت میں مجبوراں یا کسی کا خیال کر کے دینا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں قربانی کا گوشت ہرگیز نہ دیا جائے بلکہ الگ سے کس گوشت خرید کر کے رکھا جائے اور وہ گوشت ان کو دے دیا ہے